سلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ساتھویں جماعت کی اردو کا ساتھویں سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں تدریسی مقاصد دیکھیں گے ہم اس کے یعنی سبق کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں اس سبق کے متعلق کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو سکیں یعنی انہیں معلوم ہو کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اور کون کون سے صوبے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے دوسرے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں یعنی ان کو دوسرے صوبوں کی معلومات بھی حاصل ہوں تیسرا پوائنٹ ہے دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں یعنی بچوں کو معلوم ہو کہ دوسرے صوبے ایک دوسرے کے لیے کیوں اہم ہوتے ہیں ان کے آپس میں روابیت لینڈین اور تجارتی تعلقات کیوں ضروری ہوتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے محاورے کی پہچان کر سکیں محاورہ یعنی وہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنیوں میں استعمال نہ ہوں بلکہ مجازی معنیوں میں استعمال ہوں جس سے ہم اپنی مراد کے معنی لیں تو یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں محاورے کی یہ دیکھیں بچوں یہاں لکھا ہوئے چار چاند لگانا چار چاند لگانا یعنی چار چاند تو نہیں لگا دینا اب اس کا میننگ ہم لیں گے اس کا مطلب ہے اضافہ کرنا کسی چیز میں اضافہ کرنا بڑھانا اس کو خاص الفاظ دیکھیں گے ہم انہیں پڑھیں گے اور ان کے میننگ جانیں گے پہلا ہے فلق بوس فلق بوس کا مطلب ہے بہت اونچی آسمان کو چھوتے ہوئے الامان والحفیظ یعنی اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں اثار قدیمہ اثار قدیمہ پرانے نشانات کھنڈر ہلکا بگوش ہلکا بگوش کا مطلب ہے اطاعت گزار یا غلامی میانا ملیمیٹ بلکل ختم ہو جانا سیاہ سیار کرنے والی جفاکشی جفاکشی کا مطلب ہے محنت اور جفاکش کہتے ہیں محنت کرنے والے کو سبق کی ریڈنگ کریں گے ہم ہمارا پیارا وطن پاکستان چودہ آگست انیس سو سینٹالیس کو دنیا کے نقشے پر اوبرا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے مالا مال بہت زیادہ ہونا اور قدرتی وسائل یعنی قدرت کی طرف سے بنائے گے وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے ضرورت پوری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو انہیں قدرتی وسائل کہتے ہیں اللہ تعالی نے پاکستان کو بھی قدرتی وسائل سے نوازہ ہے اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلے پیدا ہوتی ہیں سونا اگلتی زمین یعنی فصلے پیدا کرتی اس کی زمین جو ہے وہ اس میں ہر قسم کی فصلے پیدا ہوتی ہیں پاکستان کی سرزمین میں اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں خوش ذائقہ اچھی ذائقوں والے اس کے سینے پر بہنے والے دریاں ہمارے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں یعنی سہراب کرنا پانے سے بھر دینا یعنی پاکستان جو ہے اس میں باغات بھی ہیں فصلے بھی پیدا ہوتی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں اسی طرح گیس بھی یہاں سے نکلتی ہے اس کی زمین سے تو اللہ تعالی مادمیات بھی ہیں تو اللہ تعالی نے پاکستان کو قجرتی وسائل سے نوازہ ہوا ہے اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں بہت انچے پہاڑ ہیں فلک بوس آسمان ایسا لگتا ہے جیسے وہ آسمان کو چھو رہی ہوں گیت گاتی آفشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں آفشار کہتے ہیں قدرتی طور پہ پہاڑوں سے گرنے والا پانی جو پہاڑوں سے نیچے کی طرف گر رہا ہو تو جو اس میں آفشاریں ہیں وہ اس کے حسن کو اس کے خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازہ ہے نوازہ ہے یعنی سمندر بھی عطا کیا ہے دیا ہے پاکستان کی سرزمین چار صوبوں پر مشتمل ہیں یعنی پاکستان میں چار صوبے ہیں ان صوبوں میں پنجاب، سن، خیابر پختونخواہ اور بلوچستان شامل ہیں ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یعنی ہر صوبہ اپنے طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے آگے کی طرف بڑھے کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے یعنی تمام پاکستانی چاہیے ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو کسی بھی شہر سے ہو لیکن وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس کو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں